اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنی اسرائیل میں ایک قومی تہوار منایا جا رہا تھا قارون کو اپنی دولت پر بڑا گھمن تھا اللہ نے اسے اس قدر دولت دے رکھی تھی جس کا اسے خود اندازہ نہیں تھا اتنی زیادہ دولت نے اس کے دل و دماغ میں غرور و تکبر بھر دیا تھا وہ کسی دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا ہر ایک کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا آج وہ تہوار کے موقع پر اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے پورے تھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا جو کوئی اتنا شہانہ جلوس دیکھتا دانتوں تلے انگلیاں داب لیتا کچھ لوگ حسد اور کچھ رشک سے اس کے جلوس کو دیکھ رہے تھے قارون اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چاچا ذات بھائی تھا قارون کو اللہ نے دولت کے ساتھ ساتھ خوبصورت شکل و صورت بھی اتا کر رکھی تھی لوگ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اسے منوت کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا لوگ اس کا بہت عدب و احترام کرتے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی قارون کے پاس اتنی دولت نہیں آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات تختیوں کی شکل میں نازل کی تھی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان تختیوں میں سے کتاب تورات کو نکل کر کے پڑھو اور اس پر عمل کرو تب انہوں نے اس کی کتابیں نکل کی پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو بہت زیب و زینت سے رکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی سے تھا پس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیئے تھے کہ اس کی کنجیوں کے بوجھ سے طاقتور آدمی تھگ جاتے تھے جب اس کی قوم نے کہا تو شیخی نہ مار اللہ شیخی مارنے والوں کو پسند نہیں کرتا سورو القصص آیت 76 تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اے میرے مالک ہم ضرد نہیں رکھتے کس طرح تو رات کو زینت سے رکھیں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا جو گھاس میں نے تم کو بتائی تھی کہ بچھڑے کو رکھ کر اس میں جلا دو تم وہ گھاس اور ایک قسم کی گھاس اس میں ملا لو تو جس چیز پر یہ گھاس رکھو گے ہماری قدرت سے اگر تامبے پر رکھو گے تو وہ سونا بن جائے گی اور اگر پیتل پر رکھو گے تو چاندی بن جائے گی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکتوب یوشا کو لکھا اور ایک کارون کو لکھا کہ ہمیں وہ فلاں گھاس لا دو اس کے علاوہ آپ نے ایک مکتوب کالوت کو بھی لکھا کہ فلاں گھاس مجھے چاہیے ان تینوں نے وہ گھاس منگوا دی کارون بڑا چلاک انسان تھا اس نے یوشا سے کہا دکھاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے خط میں کیا لکھا ہے یوشا نے اسے وہ خط دکھا دیا اب وہ کالوت کے پاس پہنچا اور چلاکی سے اس خط کو بھی پڑھ لیا اب اس نے ان تینوں گھاسوں سے کیمیا گری سیکھ لی اور تینوں گھاسیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر دے دی کارون چونکہ تورات کا حافظ تھا اس کے لیے سب کچھ پتا چل جانے کے بعد وہ چکے سے گھر جا کر کیمیا بناتا رہا اس طرح اس نے بہت سی دولت جمع کر لی اور اللہ کے سوا کسی کو بھی اس بات کا پتا نہ چلا جب اس کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی تو اس کے دل میں دولت کی محبت پیدا ہو گئی وہ اپنے مال میں سے زکاة اور صدقہ ادا نہیں کرتا تھا جب اس کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی تو وہ غرور و تکبر کرنے لگا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دی اس لیے اللہ کے نزدیک وہ کافر ہوا اب وہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا اللہ تعالی نے اسے اس قدر دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا مگر فرعون کے خاص مددگاروں میں اس کا شمار ہوتا تھا وہ اپنی قوم کو زلیل سمجھتا تھا دولت نے اسے سرکش اور باغی بنا دیا تھا وہ بنی اسرائیل کو اپنا ذر خرید غلام سمجھتا تھا انہیں ترہاں ترہاں کی عذیتیں دیتا تھا قارون نے بغاوت اور سرکشی کی حد کر دی وہ کسی کی کوئی پرواہ نہ کرتا وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا غریبوں سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا جب اس کی قوم کے چند ہمدرد لوگوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اسے سمجھانے کی ٹھان لی انہوں نے اس بات پر پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ اسے بتائیں گے کہ دولت نے اسے راہ رات سے ہٹا دیا ہے اس نے غریب لوگوں کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اگر وہ غریبوں کی امداد کرے اور لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے تو دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا آخرت میں بھی اسے بہت ثواب ملے گا پھر ایک دن کچھ لوگ سمجھانے کے لیے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے قارون اللہ نے تمہیں بہت دولت دے رکھی ہے تمہیں مفلس لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تم غریبوں کے مال لوٹنے کی عادت کو ترک کر دو ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تم زمانے کے ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے اگر تم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا تو یہ دولت تم سے چھن جائے گی قارون تو غصے سے بھڑک ہی اٹھا کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے مشرع دینے والے وہ کسی کی بھی نصیحت سننے کو تیار نہ تھا قارون نے ان لوگوں کو بہت بڑا جواب دیا کہنے لگا مجھے تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں میں تم سے زیادہ سمجھدار ہوں مجھے اتنی دولت یوں ہی نہیں مل گئی میں اس کا مستحق ہوں تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو میری حیثیت تم سے بہت اونچی ہے اس نے قوم کے ان معزز لوگوں کو زلیل و رسوہ کر کے خوبصورت لباس پہنا پھر آراستہ ہو کر محل سے نکلتا تاکہ ان پر اس کی دولت کی دھاک بیٹھ جائے سور قصص میں آیت سیمٹی ایٹ میں آتا ہے کارون کہنے لگا یہ مال تو مجھ کو میرے ایک ہنر سے ملا ہے جو مجھ کو آتا ہے کیا وہ اس سے بے خبر ہے کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے اس سے کہیں زیادہ مالدار اور طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے سے گزرا یہ دن ان کے جشن کا خاص دن تھا ہر طرف گہما گہمی تھی کارون بڑے شہانہ لباس میں ملبوس تھا ترہاں ترہاں کی نیمتیں اس کے ساتھ تھیں دوسری طرف پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اداس سی شکلوں والے لوگ تھے غریب اور نادار جب انہوں نے کارون کی شان و شوکت دیکھی تو کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی کارون جیسی دولت ہوتی ہم بھی اس کی طرح آرام کی زندگی بسر کرتے مگر ان میں سے جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے کہا اے نادانو یہ کیا کہہ رہے ہو دنیا کی دولت سے آخرت کی دولت بہتر ہے اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ کارون سے کہہ دو وہ اپنے مال سے زکاة ادا کریں اللہ کا حکم ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون سے کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم اپنے مال کی زکاة ادا کرو پہلے تو کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے زکاة ادا کرنے پر مان گیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے ہزاروں حصہ زکاة ادا کرے گا مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو اس کے ذمہ زکاة کی ایک بہت بڑی رکم نکلی یہ دیکھ کر کارون بڑا گھبر آیا وہ لالچی انسان تھا اتنی بڑی رکم ادا کرنے سے مکر گیا کارون کے دل پر مہر لگ چکی تھی دولت کی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا اب وہ اللہ کے رسول کا مزاق اڑانے لگا اس نے ان پر بہتان تراشی شروع کر دی اور بڑی غستاخی سے بولا ہمیں تم سے یہی امید تھی تو ہمارے پاس نیا دین لے کر آیا آیا ہم نے تیرا ساتھ دیا تو نے جو حکم دیا ہم نے فوراں مان لیا اور اسی اطاعت کو دیکھ کر تیرے اندر یہ جو رات پیدا ہو گئی کہ آج تو ہماری دولت ہتیانا چاہتا ہے ہماری دن رات کی کمائی ہڑپ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے ہم نے اپنے دل تمہارے سپرٹ کر دیئے اپنی گردنیں تمہارے آگے جھکا دی مگر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہاری ہر جائز و ناجائز خواہشیں پوری کریں اب تمہارا جھوٹ سامنے آگیا ہے تم پر کوئی نبوت نہیں اتری یہ سب دھونگ تھا تو تو جادوگر اور پرلے درجے کا جھوٹا ہے سرال قصص کی آیت سیمٹی نائن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر نکلا ایک دن قوم کے سامنے بن سور کر اپنے خادموں کے ساتھ تو جو لوگ دنیا کے طالب تھے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا اے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بلا شبہ یہ بڑے نصیب والا ہیں قارون نے زکاة سے بشنے کی بہت کوشش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑتا جھگڑتا رہا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرار کرتے رہے کہ زکاة تو اللہ کا حکم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیمیا گری سے سونے چاندی کے ذروف بناتے وقت جتنے ریزے گرتے ہیں اتنا حصہ تم فقیروں اور متاجوں کو دے دو تب بھی تمہاری زکاة ادا ہو جائے گی یہ سن کر قارون بولا اس کے بدلے تیرا خدا مجھے کیا دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس نیکی کے بدلے تمہیں جنت ملے گی وہ مردود بولا میں نے جنت کو کیا کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا آخر بڑی کوشش کے بعد قارون زکاة دینے پر تیار ہو گیا قارون گھر کی طرف چلا آ رہا تھا تو راستے میں اسے یہ خیال پریشان کرنے لگا کہ میری دولت فقیر لے جائیں گے اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک دن میری ساری دولت لٹ جائے گی چلتے چلتے اسے کمینگی اور کنجوسی کا دورہ پڑ گیا اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ کسی غریب کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا اب اس نے ایک نئی چال چلی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشانہ بنانے لگا اور کہنے لگا موسیٰ ریاکار ہے اس کا مقصد تو دنیا کی دولت حاصل کرنا ہے یہ شخص بے دین ہے کارون اپنی دولت کے ذریعے لوگوں کو اس فتنے میں مبتلا کرنے لگا وہ لوگوں کو ورغلانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اس پر عذاب نازل کر اور لوگوں کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھ سورہ القصص آیت نمبر ایٹی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت و علم عطا کیا تھا انہوں نے کہا تمہیں ہلاک کی ہو جو اللہ پر ایمان لائیا اور نیک عمل کیے اس کے لئے اللہ کا ثواب اس دولت سے بہتر ہے اور اس کو نہیں پاتے مگر صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ایک دن آپ وض فرما رہے تھے کہ قارون اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں آیا اور واہی تباہی بکنا شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ قارون پر اپنا کہر و غضب نازل فرما دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا عصہ زمین پر مارا اور کہا اے زمین تو اس کو پکڑ لے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی زمین نے اس کے تخت سمیت اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو تخت اپنوں تک دبا دیا قارون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرنے لگے اے موسیٰ ہمیں معاف کر دے سرح قصص آیت ایٹی ون میں اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا پس اس کے لئے کوئی اچھی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جو خدا کے عذاب سے اسے بچائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو غصے سے کہا اے زمین ان کو زانوں تک دبالے قارون اور اس کے تمام ساتھی گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے قارون منتیں کرتا جاتا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ آروج پر پہنچتا جا رہا تھا آپ نے پھر زمین سے کہا اے زمین اسے کندوں تک دبالے اب وہ کندوں تک زمین کے اندر دھنس گیا یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا موسیٰ دبا لیا اب قارون نے کہا اے موسیٰ تمہیں ہماری دولت کا لالچ ہے جب اس نے اتنا کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا تمام خزانہ اس کے سامنے لا رکھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون قارون اپنا مال بھی لے لو پھر آپ نے زمین سے کہا اے زمین قارون اور اس کا سارا خزانہ دبا لے زمین نے فوراں قارون اور اس کے تمام خزانے کو دبا لیا اب کچھ باقی نہ رہا قارون کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی تھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ قارون کے خزانے والی قرآن ایک سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس کو اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کریں گے اور اس سے سبق لیں گے اور اپنی لائف کو بھی اللہ تعالیٰ کے لئے گزاریں گے اور اللہ سے برائیوں سے بچنے کے لئے توفیقی اپنے لئے دعا بھی مانگیں گے انٹل نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی